کیا آرٹس پڑھنا بڑی بات ہے کیا آرٹس پڑھنے کے بعد کوئی مستقبل نہیں رہتا اور یہ آرٹس کے بچے آخر پریشان کیوں رہتے ہیں اور وہ کون کون سی فیلڈز ہیں جو آرٹس کے بچے پرسیو کر سکتے ہیں اسلام علیکم فاتین و عزرات میں ہوں حرون اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیابی ویدھ حرون اکرام سیزن فور ہم زندگی میں روگی ہیں ہم تمام کے تمام لوگوں کو زندگی کا بہت بڑا روگ لگا ہوا ہے کیونکہ سب سے بڑا ہے روگ کیا کہیں گے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چاچو کا بیٹا کیا کر رہا ہے ہم وہی چیز کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہماری خالہ کی بیٹی کیا کر رہی ہے ہم اسی سائٹ پر چلے جاتے ہیں اگر کوئی دوست کسی کاروبار میں کامیاب ہوتا ہے تو ہم اسی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے آپ تب ہی پریشان ہوتے ہیں جب آپ کی زندگی کا مقصد خود تین نہیں ہوتا جب آپ دوسروں کو فالو کرتے ہیں بلینڈی اگر آپ آرٹس کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں گے تو یقین مانیں لوگ آپ کو یا تو شلجم یا تو گوبی یا تو آلو یا ٹینڈے بنائیں گے جو بہت مزہدار نہیں ہوتا یقین کیجئے آپ آرٹس کے سٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے میٹرک آرٹس کے ساتھ کی ہے یا آپ نے انٹر میں آرٹس پڑھی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی قطن زورت نہیں ہے آپ اپنی عزت رکھیں آپ خود پہ یقین رکھیں اللہ کی رحمت پہ یقین رکھیں در حقیقت ہم لوگ اپنی خود کی عزت نہیں کر رہے ہوتے جس کی وجہ سے لوگ ہماری عزت نہیں کر رہے ہوتے تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنی عزت کرنی چاہیے میں آپ کو آرٹس ٹوڈنٹ کی پاور بتاتا ہوں میرا ایک دوست ہے جو کہ سرکاری ہسپٹل کا سینئر ڈاکٹر ہے اس بچارے کی پینچن فسی ہوئی ہے جو کہ کسی کلرک کے سگنیچر کی وجہ سے ہونی ہے اب وہ روزانہ اس کلرک کے پاس جاتا ہے اور روزانہ وہ کلرک اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اس بچارے کو ٹال دیتا ہے اب وہ میرے پاس آیا بڑا پریشانت ہے وہ کہتا ہے ہماری کیا زندگی ہے ہم نے اتنے بڑے ایگزیم دے کے ڈاکٹر بنے ہم اور سارا حساب کتاب ہو چکا ہے اب ایک پینچن فسی ہے جو کہ ایک پرسن آرٹس والا سٹوڈنٹ جو سگنیچر کرے گا تمہیں پینچن ملے گی تو میرے بھائیوں میری بہنوں آرٹس پڑھنا بری بات نہیں ہے آپ اپنے مائنڈ کو کلیر کریں کہ اگر آپ نے آرٹس بھی پڑھی ہے تب بھی آپ اتنے باعزت ہے جتنے سائنس والے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہیں نہیں کہیں ہم نے اپنے آپ پہ اتنا بوجھ ڈالا ہوتا ہے ہم نے اپنے آپ کو اتنا کوئی نیچے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آرہا ہوتا آپ خود کو کم تر نہ سمجھے اللہ رب العزت نے آپ کو لیے بھی ایک بڑی منزل رکھی ہے بڑا مقام رکھا ہے جو کہ اللہ رب العزت دے گا کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو رزق بھی دے گا عزت بھی دے گا شہرت بھی دے گا نام بھی دے گا بس لگے رہیں اور اللہ پہ یقین رکھیں یہ کچھ فیلڈز ہیں جس پہ آپ آرٹس کے بعد جا سکتے ہیں آپ سمپل میٹرک میں آرٹس رکھیں ایفے رکھیں اور اس کے بعد بی اے میں وہ سبجیک رکھیں جن کے آپ نے سی ایس ایس کے ایگزیم دینی ہے اگر آپ سی ایس ایس کلیر کر جاتے ہیں تو آپ کا سونا ہی سونا اور چاندی ہی چاندی کیونکہ آپ تمام گورنمنٹ سیکٹر میں پرسیو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آرٹس پر سٹوڈنٹ جو ہے وہ پنجاب سیول سرویسز کے ایگزیم بھی دے سکتے ہیں جسے پی سی ایس کہا جاتا ہے اور وہ پی ایم ایس بھی کر سکتے ہیں پروینشنل منجمنٹ سرویسز اس کے علاوہ آپ لوگ لائر بن سکتے ہیں آپ ٹیچر بن سکتے ہیں آپ سائیکولوجس بن سکتے ہیں آپ جنرلیس بن سکتے ہیں آپ ارکیٹیکٹر بن سکتے ہیں آپ بلوگر بن سکتے ہیں آپ اینکر بن سکتے ہیں آپ ایکٹر بن سکتے ہیں آپ رائٹر بن سکتے ہیں آپ بینکر بن سکتے ہیں آپ ٹیچنگ کی تمام کی تمام فیلڈز چاہے سائیکولوجی ہو اردو ہو انگلیش ہو پارک سٹڈیز ہو پولٹیکل سائنسز ہو آپ آرٹس رکھ کے صرف اور صرف ڈاکٹر اور انجینئرنگ والی سائٹ پہ نہیں جا سکتے باقی تمام کی تمام جگہ پہ آپ پرسیو کر سکتے ہیں اور اگر آپ گارڈ میں جوب نکال کر دیکھیں اس میں بھی سمپل ایف اے بی اے ہی مانگا ہوتا ہے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کائنڈی کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور اگر آپ چاہتے ہیں انجینئرنگ والے کون کون سی فیلڈ پرسیو کر سکتے ہیں اور ایف اے سی پری میڈیکل والوں کے لیے اگر وہ ڈاکٹر انجینئرنگ نہیں بنتے تو اس کے علاوہ کون کون سی فیلڈ ہے یا آرٹس والے بچے کون کون سی ڈپلوما کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کے ٹاپکس پہ مزید ویڈیو بناوں تو کائنڈی کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیو موسیقی